تو اس لیے میں دو دن منٹل ہسپٹل میں جاتا رہا ہوں میرا ایک فرنڈ تھا ڈاکٹر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میں نے پاگل ایبزرو کیے ہیں اب آپ کو کس طرح کا پاگل چاہیے تین شیڈز ہے میرے پاس وہ دیکھ لیں جو آپ کو چاہیے وہ ہم کریں گے اس میں تو پھر انہوں نے وہ کر کے دکھایا کہ ایک اس طرح کا پاگل ہے پھر دوسرا پھر تیسرا تو یعنی یہ تینوں انہوں نے کیے تو اتنے اچھے کیے کہ وہ لوگوں کے لیے سیلیکشن جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی کہ وہ آپشن جو دے دی ہیں کہ اب کون سا سیلیکٹ کریں تو تینوں اتنے اچھے کر رہے ہیں تو یہ ہوتے ہیں آرٹسٹ کہ وہ ایبزرو کرتے ہیں کہ بھئی آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں آرہے ہیں کوچ میں جا رہے ہیں یا کئی واغ کر رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ملتے ہیں کوئی تھوڑے سے نا میں کوئی ہٹ کے نظر آتی چیز کہ یار یہ بندے کے بات کرنے کا سٹائل ٹھیک ہے مومنٹ دیکھنا یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ آپ ایبزرو کر لیتے ہو تو ایبزرو کر لیتے ہو کہ کوئی چانس مجھے ملا کوئی ایسا سکرپٹ ہے تو میں اس طرح کا رول جو نا میں سکرین پہ کروں گا تو وہ آپ کی پہچاند بن جاتی ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار نورمل ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یار میں شار اخ کو دیکھتا ہوں اس کی فلمیں بہت دیکھتا ہوں میں شار اخ کی طرح کر دوں گا تو وہ شار اخ تو نہیں بن سکے گا لیکن اس کا ووکس لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اس کو پاپی کر رہا ہے تو اس کا اپنا وجود جو اپنا نام جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا تو اپنا نام تب ہی بنتا ہے جب آپ اپنا کچھ نیا لے کے آتے ہیں سکرین پہ جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو تو اینیویر ہمارے پاس پروگرام بھی اپنے آخری مرحل میں جا رہا ہے تو کچھ آپ کے پیٹ میں کچھ چوگلیاں چوگلیاں والی ایک بات وہ اصل میں میں نیچے بیٹھا تھا ذرا لیٹ ہو گیا اس لیے اوپر آتے ہوئے تو میں نے دو چیزیں آپ دونوں کی سنی ہیں پہلے تو آپ نے ایک بات چوگلیاں کے تعلق بولی تھی کہ آدمی کو چوگلی سن کے کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے تو آپ ذرا میں آپ سے اس وآل کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک کان کان کبتا ہو تو کیا کریں گے آپ یہ مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے تو آسمان سے تارے توڑ لیا ہے یعنی جو مشکل کام ہے نا وہ کر لیا تو یہ کہاوتے ہوتی ہیں مطلب یہ بیواروں کے لیے یہ کانوں کا بات کر رہا ہوں آپ کی آواز کا کوئی وجود نہیں ہوتا جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں وہ فیل کرنے والی ایک تھرو ہوتی ایک چیز تو اسی طرح کان کے اندر سے گزارنا کوئی آپ کوئی ازار بات نہیں ہے جو آپ ڈال دیں لیکن شفیق صاحب آپ مینشن کر دیں چونکہ لائف پروگرام بھی جا رہا ہے کہ یہ بیماروں کے لیے نہیں ہیں دوسری بات انہوں نے جو بولی تھی کہ آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ چوگلی مہینس مہینس ہے مذکر ہے تو انہوں نے بولا کہ مہینس ہے اور انہوں نے بولا کہ مذکر ہے نادیا نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ ہر بندے کا اپنا ایکشپیرینس ہوتا ہے جس محول میں وہ کام کر رہی ہوں گی یا جہاں رہتی ہوں گی وہاں عورتیں کم چوگلیاں کرتی ہوں گی مردوں سے زیادہ سننے کو ملتی ہوں گی اس وجہ سے میرا جو جواب صرف میرا چوگلیاں کا جواب یہ ہے کہ یہ یونی سیکس ہے یعنی کہ مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتے ہیں نیچوں تو بات ایک تیہ ہو چکی ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے زیادہ کون کرتے ہیں یہ ہمارا رجعان ہے کہ زیادہ عورتیں کرتی ہیں یہ تو میں بھی بولتا ہوں کہ میں نے بھی چیز نوٹ کی ہے کہ عورتیں زیادہ چوگلیاں کرتی ہیں دن مردوں کے ٹھیک اچھا تو نادیا سے پوچھتے ہیں نادیا ابھی آپ کے فیچر پلان کیا چل رہا ہے ابھی کافی زیادہ کام چل رہا ہے ویڈیوز ہیں اور بھی کومیرشلز ہیں اس کے علاوہ اپیو ڈرامرز ان دی لائن اس ویل اپیو ڈرامرز ان دی لائن اپیو ڈرامرز ان دی لائن کافی کام ہے جی جو تو روشان آپ کا جی کچھ ایسے ہی پلانس ہیں کچھ کام ابھی پار پلان میں ہیں جو کر رہا ہیں اور ابھی انشاءاللہ منچسٹر بھی سی لیے آئے ہیں کہ اور کچھ کام کر سکے دیکھیں کسمت کام پہ لے کے ذاتی ہے میں کوشش کر رہا ہے لیکھتا ہے کل کوشش ہی کامیاب ہوتی ہیں بلکل انسان کوشش کرتا رہے تو ایک نا ایک دن تو منزل جو ہے سر کری لیتا ہے وہ جی تو آخر میں کوئی میسیج آپ دینا چاہو یہ میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ فرسٹلی چی دی پیرنس اپنے بچوں کو جو وہ کرنا چاہتے ہونے کرنے دیں پچپن سے جو بھی انسان کے ایک دل میں ایک خواہش ہوتی ہے بچے کے آئی وانٹ ٹو بکھان دس مجھے یہ کام کرنا پڑے ہوگی تو آپ اسے جتنا بھی چاہیں روکو گے کچھ بھی کر لوگے ایر تینڈ رفز دے وہ وہ بہن پہ پہ پہنچے گا وہ ہی کرے گا بڑی اچھی بات تو جو وہ کرنا چاہے گا اگر اسے وہ کرے گا تو ایر تینک وہ بہتر طریقے سے کر بائے گا زیادہ ترقی کرے گا and for the children out there just listen to your parents respect them and whatever you do just work hard and just try your best جی نادیا لگتا ہے ممی پروگرم دیکھ رہی ہے نہیں بہت 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 اچھا میسیج پاس کی ہے نادیا نے یہ بلکہ ایک پروگرم کا پورا میں سبجیکٹ دے دیا کہ ایک پورا پروگرم اس بات پہ ہو سکتا ہے تو بہت شکریہ نادیا تینکی آپ تشریف لائن سٹوڈیو میں روشان آپ کا بہت شکریہ جانی خانہ آف کنیڈا آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے پروگرم دیکھا امید ہے کہ پسند آیا ہوگا نیسٹ منڈے سیم ٹائم نیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا گرد و نواز سب کا خیال لکھیں اللہ حافظ